آج کل کی جو سیاسی صورتحال ہے سپریم کورٹ نے نواز صریف کو نا اہل قرار دے دیا ہے اس حوالے سے عوام کیا سوچتی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم جب سے فیدہ ہوئے ہیں اب میری سکسٹی نین سیونٹی ایئر عمر ہے تو اب تقریباً یہ میرے خال میں یہ چالیسوہ کے پینتیسوہ وزیراعظم ہے جو جا رہا ہے سب سے بڑی بات تو پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی سٹیبلیٹی اس گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے بقایا کام اور کا اپنا پیسہ یہ کوئی مسلمان یہ جو نہیں کہتا ہے سب کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں عمران خان بھی کوئی اتنا چاہ نہیں ہے جماعت اسلامی کے لیے بار سے سب فند آتے ہیں سب دنیا کہتی ہے اگر یہ جو ہے نا یہ اب جو آیا ہے نا ہمیں کام سے غرض ہے عوام روٹی کم کرو آٹا کم کرو ابھی تک میں نے کسی لیڈر نے نہیں بولا کہ چینی کم کرو کسی نہ عمران خان نے سٹیج بڑا کر بولا نہ نواز شریف نے نہ کسی نے کہ آٹا کم کرو گی کم کرو سودا کم کرو کپڑے کی قیمت کم کرو کبھی بولے نہیں بولا کسی نے نہیں آپ ہمارے لیے نہیں بولتے یہ ہم ان کے اقتدار کے لیے لڑتے اور وہ ہمارے لیے نہیں لڑتے ہم چازر موڑے پڑھا کر زندہ بات مردہ بات ہمارا باپ ادھر چولے بیجے گا ادھر کجور بیجے گا اور ہم ادھر چموڑے پر چادر را کر زندہ بات مردہ بات ہم سودے ہم ہو اب اگر صحیح ہو جائیں گے نا ہم سے شودہ پن نکل جائے گا یہ جتنے غریب کڑے یہ سب سودے بوائے میرے ہم نعرے لگاتے ہیں زندہ بات مردہ باندہ بات مردہ باندہ بات مردہ باندہ بات مردہ بات بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کے گھر سے ہمارے لیے روٹی آتی ہے یہ صبح رات کو کھماتے پھر کہتا ہے یہ کوئی لیڈر اس وقت ایسا مانے نہیں جمع جو ہمارے لیے بات کرے اسمیلیوں میں جاتے بھیٹتے اپنے لیے کماتے اسی اسی لاکھ روپے سیشن کا لیتے ہیں ہمیں کچھ دیتے ہیں کوئی بھی ہمیں دیتے ہیں عمران خان اسی کنال کے بنگلے میں رہتا ہے نوہ شریف دو سو کنال کے مادل ٹاؤن میں رہتا ہے یہ سب ہمارے لیے ہم نے شودے ہیں ہم ان کے لیے نعرے مارتے ہیں کبھی یہ سوچیں کہ وہ ہمارے لیے یہ سودا جو قیمت ہے ایک ٹوپی جو ہے میں اس وقت تو وہ کم سے کم تین سو روپے کی مل رہی ہے ہمارے لیے ٹوپی خریدنا بھی مہنگا ہے تو اس لیے ہم آپ بات کرتے کہ یہ جب تک یہ سب غریب کریں سب کو کہتا ہوں جب تک ہمارے مفاد کی یہ بات نہ کریں اس وقت تک یہ کوئی اس کسی کے لیے نعرہ لگائے یہ بھی انسان نہیں ہوں گے کوئی ڈنگر ہوں گے ان کو وہ ڈنگر سمجھ کر کھیجھتے ہیں آؤ آؤ پھر روٹی بھی جب وہاں سے جلسے سے وہاں کسی کا بٹھن نہیں ہوتا کسی کا چادر نہیں ہوتا کسی کا کچھ نہیں ہوتا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے یہ سب کام کی بات کریں ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ذات کے لیے ہمارے بچوں کے لیے تعلیم آم کریں ہم تعلیم آم کریں ہمارے لیے جو ہے نہ کوئی اسی چیز آم کریں جو ہم غریب ہوں کے لیے ہو اب آپ سارا دن یہ پیراتی رہتے ہیں رہتے ہیں وہاں پر تیس پین تیس یا چیلیس ہزار روپے آپ کو تنخواہ مل جاتی ہیں گزارہ ہوتا ہے یعنی بس مضبوری ہے نا کیونکہ گھر میں روٹی تو مانگی جاتی ہے تو اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ لانجے چھوڑ کر کسی کے پیچھے یہ ہمارے پیچھے ہے ہمارا دروازہ کٹ کٹ ہے آؤ بھائے ہوت کے لئے آجاؤ نکلو کسی در ہمارے دروازے وہاں بھی شودے بنے ہوتے ہیں بس ان کے لئے نعرے مارتے ہیں بس وہ خوش ہوتے چلو ایک جاگردار اٹھ کر گھر سے گھو سے اٹھتا ہے پھر دس بارہ گھاڑیاں لاتے سب کو بٹھا دیتا ہے اور وہ چل دے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مفاد کی بات کرے کوئی بھی لیڈر کوئی بھی آدمی جب تک ہمارے بات روٹی چینی گی آٹے کی بات نہیں کرے گا ہم کسی لیڈر کو مانتے ہیں نہیں ہم صرف اس رب کو مانتے ہیں جو ہمیں رزق عطا فرما رہے ہیں واللہ خیر اور رازقین اور رزق صبح مزدوری کرتے ہیں سلام کو گھڑنا نہ وہاں شریف بیٹ نہ امران خان بیٹھتا ہے نہ سعر القادری بیٹھتا ہے نہ کوئی بیٹھتا ہے ہم خود کماتے اور خود گا دیں جب ہم ان کے گھر سے ہمارے لئے ڈالیاں آئیں گی تو ہم کہیں گے کہ واقعی یہ لیڈر ہیں اب وہ آٹا کسی ایسی سو سو کنال کے بنگلوں میں رہے اور ہم ان کے لیے نہ رہے یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ تین سو اوپیٹھ سٹھ میمبر یہ سب شریف نہیں ہیں سب کانے والے ہیں کوئی اپنے بچے کو نوکری کرتے ہیں کوئی کس کو کرتے ہیں کوئی بتیجے کو لاتے ہیں یہ سب غریب بیروزگار ہیں ام اے بی اے سی ام اے یہ جتنے جتنے ٹی اے لگے ہیں یہ سب بھائی کوالیفائیڈ ہیں لیکن کیا کریں مجبوری نوکری نہیں کچھ نہیں تو اب یہ غریب نوکری کر کے تو یہی کریں گے تو آپ سب ہم آپ بھی سارا دن پھرتی ہیں صرف دو روٹی کی ٹکر کھیلی اور ہم بھی سارا دن مزدوری کرتے ہیں ٹکر کے لیے کہ اگر یہ عربوں بھی لیں گے دم پر آ کر کوئی تقسیم نہیں کریں تو اس لیے ہمارا عید ہوئے کہ جب وہ ہمیں لاکر گھر پر دے دیں گے پھر انشاءاللہ ہم اوٹ بھی ڈالیں گے اوٹ بھی ڈالیں گے اوٹ بھی ڈالیں گے اوٹ بھی ڈالیں گے سب کچھ کریں